جتھے کے پناہ رہی ہوئی سی اصبتار چونہ انہوں بلکل لیول کر دیتا ہے اور دس ہزار دے قریب ڈیتس وی ہزار تو زیادہ زخمی لگ پگ آٹھ تو دس لکھ لوگ اپنے قرآن تو نکڑ کے دوسرے خونجے جزا دے پہنچ گئے اسی یہ بھی کہنے ہیں جی یہ فیل سکتا ہے یہ ہونتے ہیں نفتج نہیں فیلیا ہونتا ہونہ نہیں لیول کرتا ہے باقی پجندتے مجبور نے بلکل جڑیاں اچھیاں مارتاں سبتاراں دیاں سکولاں دیاں جنو بڑھ دیاں تیسا لگے سی اوہ انہاں نے جڑیاں نے بلکل زمین دے راڑ زمین دوز کر دیتی ہیں ساؤتھ امریکہ دے تین وڈے بلک سبتہ پہلاں کلمبیا نے جڑے نے رائی دودھ کر دیتے سی اسریل دے ہون بولیویا نے اور چلی نے اتین ملک اس کٹیگری جنہاں نے اسرائیلی ایمبیسٹرز نے کیا بھی گیٹ آوٹ جماعت دے کانسیپٹ مسلمان مسلمان دے لئی جان دے انہوں تیار ہو جان دے جان تیار ہونا چاہیے دے پر توڑے ہو عرب دیشاں نے جان دوزیاں نے فوج دے جان دوزیاں تکر کی لینے سے کٹو کاٹ جڑی جنہاں نے جنہاں جنہاں ریکنگائز کیتا ہے انہاں دے تو توڑی دے ہو بندے فیورز ویلکم بیک کرنا پروگان سویورز اینوال سیکشن میں چکال بات کرن جا رہے ہیں کہ گزہ ویچ اسریل والوں سویلین لوکان تے بھماری دا سلسلہ لگاتا جا رہی ہیں اور ساؤھ امریکہ دے دیشاں بلوویا کلمبیا اتی چلی نے اسرائیل والوں ڈپلومیٹک رشتے جڑے نے او توڑ دیتے نے اور افسوس ہے کہ او آئی سی دے مسلمان دیشاں والوں کو جوانی جمع کھٹی تو بینا کوئی ٹھوس قدم نہیں چکیا جا رہے ہیں سو اس بارے ہاں پا گلبا گلبات کرن جا رہے ہیں اور نالی جڑے توڑی جڑے میں سن لی او اپا انٹرٹین کریں گے سواسی چاہوں گے کہ توسرہ نے اسی طرح بڑے رڑا دیکھن سن لیں یا لیکھنی طورہ صاحب تاپو بہت آنواد چیڑا صاحب کی وجہ رہا نے دیکھو ست اکتوبر جدو ہماس فر لو ازریل دے ہوتے فل سکیل ترتیتوں پانیتوں اور پنج ہزار دے قریب راکٹس دے نارتا وہاں بولیا گیا ہے تے لگ دا سی کہ پائیے اور انہاں نے چونک سو ازرائیلی مارے دو سو ستر دے قریب کیڈنیپ کیتے کہ ایک کچھ دنہ دے وچ گل مک جائے گی پر دوسرے پاس سے ایسی دیکھا ہے کہ پائی کہ میں بمبارٹمنٹ دا سلسلہ آج تک بھی جا رہی ہے اور بالکل بے پرواہ ہو کہ ازریل نے جڑے ٹکانے اسبتار سکول اور ہون تا انہا تھا ہاں دے اتوی بیتی رات جتھے کہ پناہ رہی ہو اسی اسبتار چونانو بالکل لیول کر دتا ہے اور دس ہزار دے قریب ڈیتس بھی ہزار تو زیادہ زخمی اور ہون جڑی فگر یو این والوں بھی آ رہی ہے لگ پگ اٹھ تو دس لاکھ لوگ اپنے کاران تو نکڑ کے دوسرے کھونجے چگزہ دے پہنچ گئے ہیں حالا آج رات کار جڑے نے ایجپٹ والوں بھی دروازہ کھولے آگے جنہاں کھول فارن پاسپورٹ رہے ہیں وہ اتھو نکڑ سکتے ہیں پر ادروائز گراؤنڈ دے اتھے بھی اسریل دے ٹینک اندر تک جڑے گئے ہیں پر اجے کدہ کی ڈیمیج ہو رہے ہیں یہ خبرانہ ہماس والوں نہ اسریل والوں آ رہی ہیں حالا یہ بھی سامنے آیا کہ ایون ٹرکی نے بھی اپنے بارڈر دے اتھے لے آکے ٹینک کھڑے کیتے ہیں اس کے سمدائی ویرواسی ہور پاسیوں بھی دیکھ رہے ہیں امریکہ دے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ امریکہ آج بہت وڈے پروٹیسٹ ہوئے ہیں ہمینیٹیرین ایشو دے ہوتے ہیں اور آج دپارٹمنٹ آف سٹیٹ دی ایسٹیٹمنٹ ہے the lives of innocent فلسطینین must be protected the lives of یو این پرسنل and humanitarian workers and journalists must be protected we mourn the loss of every single innocent life in this crisis every single one ambassador لنڈا تھومس گرین فیل کہ جی اسی ہیں جڑے فلسطینی بے گناہ نہیں ہونا دی ہیں زندگیاں بڑی ہیں قیمتی نہیں اور جڑے یو این دے مارے جا رہے ہیں انہا دیاں بڑیاں قیمتیاں نے پترکاراں دی بڑی قیمتی ہے اور ہر ایک جڑی زندگی جا رہے ہیں ہوتے لئے افسوس کردے ہیں every single one so یہ بھی explanation دی لوڈ اس لئے پہی کہ امریکہ چھے ہیوی کرٹسزم ہیں ویکنڈ دے ہوتے آن وڑے دن آج بہت وڑا پروٹیسٹ واشنگٹن ڈی سی چھوئی ہے کارو بھی ایسی ذکر کیتا ہے کہ ایون سینٹی ہیرنگ جتھے کہ داس بارہ بلین ڈالر منگے جا رہے ہیں اسریل نو دین لی انٹرنی والوں جڑا ہے سیکٹری آف سٹیٹ ہے بلنکن اتھے بھی پروٹیسٹر اندر جا بڑے اور جڑی ہیرنگ ہے وہ کئی بار روکنی پہ ہی انہیں اس سارے دے چل دے ہیں جدوں آج میندی ایسی خبر ساؤتھ امریکہ دے تین وڈے بلک سبتہ پہلا کلمبیا نے جڑے نے رائے دودھ کار دتے ہیں اسی اسریل دے ہون بولیویا نے اور چلی نے ایتین ملک اس کیٹگری جنہیں جنہیں اسرائیلی ایمبیسٹرز جنہوں کیا ابھی گیٹ آؤٹ سیویلینز دا جڑا ہو کارن کار رہے ہیں ہون امریکہ نے ننگے تار سپورٹ کی تھی ویسٹن یورپ فرانس نے ضرور سیویلین مدد دے لئی ٹیمپراری سیز فائر دی حمایت کی تھی لیکن جڑی گل آج بھی ساڑے ایک ویلوشر پاکستانی ویرنر گل ہو رہی سی میں کیا جی جڑا اسلام دا برادر دا کانسیپٹ ہے بھی توسی بڑے جی ستونجہ ساڑے ہوا اسی دے برادر ملک اور دوسرا اسی اسی تاہی سمیدے سے بھی جماعت دے کانسیپٹ مسلمان مسلمان دے لئی جان دے انو تیار ہو جان دا جان تیار ہونا چاہی رہے پر توڑے وہ عرب دیشہ نے جان دوجہ نے فوج دے جان دوجہ دا ٹکر کی لینے سے کٹو کٹ جڑی جنہ نے جنہ جنہ ریکنگائز کیتا ہے انہا دے اتھو توڑی دے ہو بندے ائر سپیس دینا انہوں ڈنائی کرو کٹو کٹ کوئی بھی ترکی نے بھی ہارڈ پوزیشن لئی لیکن یہ نہیں ہے بھی ترکی نے انہا دے کٹ دے ہو جتا ہے اسرائیل نے خود ہی سادر ہے واپس لیکن کسے بھی ملک جنہ نے ریکنگائز کیتا ہوا اسرائیل نے ایک وڈہ تبکہ جنہ نے مانتا نہیں دیتی ہوئی پر ادھر دین موچوں جڑا تھکیں وڑے پکان دے کسے نہ کچھ نہیں میں نو نہیں پتا ہے میں انہا دی ہسٹری نہیں جان دا کہ کولمبیا بولیویا جہاں چلی انہا نے دوسری چیزیں یاد آن دی ہیں پر میں سمجھ دیں اے ہسٹاریکل مومنٹ سن دیا نے جدہ جتوسی حق ساتھ انصافتے نال کھڑ دے ہو اور جے ہمیں اور آج تین ہفتے تو بدا جدہوں اسی یہ بھی کہن دے ہیں جہ یہ فیل سکتا ہے جہ انتین ہفتے جنہیں فیلیاں انہا نے لیول کرتا ہے آٹھ لکھ تو کڑ داتے ہیں باقی پجندتے مجبور نے بلکل جڑیاں ہیں اچھیاں مارتاں سپتاراں دیاں سکولاں دیاں جنہوں بڑھ دیاں تیسا لگے اسی وہ انہاں نے جڑیاں نے بالکل زمین دے نال زمین دوز کر دیتی ہیں یعنی بھی زمین دے نال زمین دوز تاکہ بڑے بڑے گھڑے جڑے نے بمبا نے اسے کھودے ہوئے نے اور اس سارے جڑے نے تسی نماز پانچ ویڑے پڑھو کہ تسی اللہ نے دے اگے دعا کرو جی اسی انہاں دے لئے دعا کر دیں دعا اللہ نے جنہی میں نو سمجھ ہے جنہی سکھی دے نکتہ نگات ہو جائے اسلام دے بھی وہ ایکٹ کرنا سکھا ہے سچ دے لئی کھلوڑا سکھا ہے جہاد لفظ کوئی بے گناہ نو جا کے تو سی سوہ سائیڈ بومبر بن کے مارن دا نا جہاد نہیں سی جہاد سچ دے لئی کھلوڑا نا سی کہ او دے لئی کوئی کانسی کانسیزی پرواہ نہ کرو پر میں سمجھ دیں بھی اے ملک جڑے نے اے ہسٹری جی یاد رکھے جانگے کہ اے نا جب پہمے مسلمان عبادی ناماتر ہی ہوئے گی نا تنہ ملکان پر کٹو کٹ انہاں نے سچ حق انصاف دے نا آنکھلون دا اے اعلان تا کٹو کٹ کیتے ہیں جی رہا ساتھا نبو بہت شکریہ سون اپنی ویرز نیڈ میں سے نیولان جا رہے ہیں سب دا سانجہ شکریہ دا کر دیا سانو لکھن لیں اور جسویر سنگھ فتح بلان دینے بلویندر سنگھ خالصان زندہ بات کن دینے ان کینگڈم کن دینے کے ساتھ شکریہ کال ڈاکٹر صاحب اور پین علمکور جی ساتھ شکریہ کال گروہ فتح بلان دینے اور جی پچھلے پروگرام چا انتویلے جو چیمہ صاحب دی رچنا پڑی گی سی قابل تعریف سی آج پیر پڑے آئے چانان جی سو گرمیت سنگھ ہاں جی ادھے پڑھاں گے ہاں جی سو اسی طرح گرمیت سنگھ لکھ دینے کے پراتر سمیتون سنگھان دی ارداس دلی دکت پر بہے گی آپ گروہ کی فوش شتر چلیں گے سیس پر بڑی کرے گی موش خالصان ریفرینڈم زندہ بات بہت بہت شکریہ زندہ بات ہاں جی اور اسی طرح ہے کہ ساڈکل میسج دا کینگ زی آف فور بیڈن ہاں جی انہیں کوئی لکھا دنیا گا چلو ٹھیک ہے اور پھر گرنام سنگھ جی لکھ دیں ٹی وی ایجی فور ٹیم گر چاپ اور خالصان زندہ بات کیا ہنگ سنگھ جی سکندنی میں کھا جیڑے تسی پڑھ رہی سی پہن جی دی لکھتا آمن جود کران دی انہوں نے لکھا دیتی میں کھا سابرمتی مندر انہوں نے سابرمتی کیرلا دے بیچھا ہاں جی اور سکویندر سنگھ خالصان زندہ بات اور ستنام سنگھ خالصان زندہ بات اور کہنے کارل پگوانتو نے بہت بڑی کامیڈی کیتی جو ڈیپ سٹیٹ نے لکھی سی جی 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 کرم سنگھ جی کہنے راڑ صاحب انہوں نے نیلم کو گریٹ ورک یو گائز آر دی بیسٹ آف دا بیٹ شکریہ مربانی ہاں جی اس سن ساڑھا ہنسلا ود ہے ہاں جی کلکو برکو پھر لکھ دینے جگہ سنگھ جی پائیا مرتبال سنگھ جتہ دار پائی حردیب سنگھ نجر جی خالصان زندہ بات لکھیا ننے اور لشمن سنگھ جو سن وڈی بیر جی گر فتے ننے لکھیا اور پھر اسی طرح جاٹ لکھ دینے کہ انڈیا بھی ایلیگل حال ہے اکارڈنگ ہندو کرند پھر اسی طرح دویندر سندو جی کندرار صاحب آج چندو پانڈ نے پنجاب پلس دیکھ رہے کہ ہیٹر ڈراما بوت کیتا پلس نے لوکانو اندر تاکنی آن دیتا جی جی کلاہ سٹیج دے ہوتے بیٹھے سی اپوزیشن نے جو میں اسی پہلے ہی پیڈکٹ کیتا سی جو بائی کارڈ کرنے کی اور ٹھیک کیتا ہونے ایدہ جڑا پی آر رہے دے چو کڑڑنا چوندے اسی دے موہ دے چپیڑ ماری ہے جی ایشندہ گیل جی کندے ڈراما بوت کیا سی جسبری خول گروہ ویگرو جی کہندہ نے جا جگتار سنگھ ویگرو جی کہندہ نے اور اسی طرح گرمی سنگھ جی کہندہ نے سیکھ کوم لی انیسو چرا سی نام پولن جوگ نام بکشن جوگ اس داس دیوی حال ازاز سکھ سٹیٹ خالصان دی قائمی خالصان رفرانڈم زندہ بادانہ کیا انگرمیل سنگھ کہندہ نے سٹیل آئی دونٹ مس یور شو پھر اسی طرح کہندہ نے کہ دیو تو می شیفٹر چینج ناو پھر ہرپریت سنگھ لکھ دیں نا پولنا نا پولن دینا پھر اسی طرح مسئل ساڑے کو لہا گیا ہے میرا خیال ہے ابھی ہون میں تو ہمائیک لینا کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے فیس بک تے ہوتے ساڑے ویر کامل سنگھ کہندہ نے جو کے سمیں وچ سکھ پانتھ لئی تے خاص کر کے سکھ نوجوانہ لئی زندگی اتے سماج وچ فیسرے لینڈ لیک میل پتھر اتے چانن منا رہا ہن سکھاں وچ جو بھی انہاں دے میری ایک ٹرہ سبندت طلاق جن دوجہ ویاد مدے اٹھ دے ہن اتے پیار دے نہ ہوتے اج کل جو لچرتا اتے بے شرمی نے تھا مال لئی ہے انہاں مدیاں بارے اتے اصلی پیار کی ہندہ ہے تے کدہ نے بونے اس دی ایک سکھا دائیک مثال اے بی بی جی ہن بلکل اسی ٹھیک فرمایا ہے جگدیب سنگھ سندو انہاں نے تو آنووی مینووی فتح بلائی ہے اسی طرح جگدیب سنگھ پندیر منندر سنگھ راج بندر سنگھ کہنے نے ای بلیو ایف یو ای خارستانی یو کانٹ بی ای سکھ سکھ ان خارستانی is one and the same thing تو اسی ٹھیک فرمایا ہے کیونکہ آج دے کانٹیکس جیڑا اپنے راج دے کانسپٹ تو دوڑ دے اسنو سکھی دی سمجھ نہیں ہے دے جاؤں سکھی دے بگوڑ دے گرسک ٹھلوں کہنے نے ڈاٹ صاحب جی بار جی کا خارستان بار جی کی فتح تو اسی داثرہ ایسی کہ چنڈی گھڑ دے ایک پشو ہے جڑا کہندہ ہے گروہ گراند صاحب جی خارستان نہیں لکھا ہے سانو خارستان دی گال نہیں کرنی چاہی دی ڈاٹ صاحب جی اس پشو نو اے پچھنا چونہ ہے کہ گروہ گراند صاحب جی بیدوی تھاں تھاں ہوئے اے ہو جے لوکانو بالکل مو نہیں لونا چاہی دے اے سمجھو کہ اے ہو جے لوک صرف جتیاں دے پکھے ہیں ساڑی ساری سے قوم نو خارستان دی مانگ کرنی چاہی دی ہے خارستان زندہ بات اللہ صاحب تو آڈی لکھت دے پچھ میں کوئی شور نہیں ایڈ کر سکتا ہے تو اسی ٹھیک فرمائے سون سنگھ مائل خالصہ راج کرے گا اس آئی ڈی تو ہوئی خالصہ لینے ہی لینے ہی لینے ہی لکھے کرپال چیمہ جی حالہ سنگھ کل انہا دا میسیج نہیں سی سانجا کر سکے آج اکھیلہ میسیج اسیونہ دا ہی پڑھ رہے ہیں شانتی تے کرانتی انہا دو شبدا مجھ زیادہ فرق نہیں ہے پر اصلیت تے پائی شانتی تا دوجہ نام مردہ کر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جنہی شانتی اتھے ہندی ہے ہور کسے جنہی ہندی بلکل ٹھیک فرمایا ہے نہ کوئی ضمیر نہ کوئی آواز نہ کوئی جیوندی چلک نہ کوئی جوش نہ کوئی عبار نہ کوئی آس امید اس دے بلکل اٹھ کرانتی جنہی زمیر سچ دی آواز جیوندی چلک تے جوش تے شکتی پریا سمندر تھاٹھا مار دے ہیں شانتی نار ہتھ جوڑ کے پیک خواری تے تکے مل دے ہیں کرانتی نار ہتھ چک کے حق سچ انصاف تے راج مل دے ہیں شانتی وچ کبران تے مردہ کار دی پیچان مل دی ہے جتے لوگ صرف ایک یادگار بنا کے فلانہ براؤٹی گلدستہ راکھوں دے ہیں پر کرانتی وچ بہادر یو دے تے سوربیرتا واری پہچان مل دی ہے جس نوں پڑھ کے نویں پیڑی وچ جوش طاقتیں نویں چیتنا پیدا ہوں دی ہے شانتی کوئی غلط جا ماری چیز نہیں ہے پر شرط اے ہے کہ شانتی وچ ڈر پوکتا کمزوری نپسکتا قائرتا زلیلتا تے ہندتا واری دشا نہیں ہونی چاہی دی سکھ قوم شانتی دے کرانتی دا سمیل روپ خالصہ ہے کجھ لوگ مردہ شانتی دا راشتری پارٹ پڑھ کے سکھ قوم نو راشتری توتا بنا کے اس دا اپنا مہان خالصہی سدہانتے سکھی جوش تے ویرتا ختم کرن دی کوشش کر رہے ہیں اپنے گرو دے فلسفے سدہانت سکھیا تے حکم تو اپر کجھ بھی نہیں ہے ویرو اگر کوئی بھی حرام مور جا توتا تو انو راشتری چوری خوا کے گنگا رام بلوان دی کوشش کرے تا اپنے گرو تے انہ سدہانتا نو یاد کرنے نا ساچتے چھوٹ دی ہونی تے حاسق جنگ شروع ہو چکی ہے سارے مل کے چلو اپنے گرو پاتشاہ کے فتح دی اور داس کر کے تیار ہو جاؤ وائی گرو تو انو سارے انو چڑھ دی کر آبی جی رکھن تے ہر میدان فتح ہوئے خالصہ جی کے بول بالے ہون وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کے فتح سارکر پارسنگھ چیما جی اس تو وضی ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے توسین قبرستان شمشان کا آٹ دی شانتی جیڑے کہ یہ آج بھی شانتی شانتی کوک دینے اور جیڑی کرانتی جیدے چک تبدیلی ہے جیدے چک حقان دی گال ہے اس دا جنہی خوبصورت شبدا ولی تسی استعمال کیتی ہے تو اڈنو بھی سیلیوٹ ہے کہ تسی میند کار کے جو میں ایک گلدستہ جوڑا ہے جاندہ ہی میں تسی شبدا دا فلس جڑا ایک گلدستہ سانو پیٹ کیتا ہے ٹی وی ٹی فون بہت شکریہ جیڑا ساتوڑا بہتا ہنواز سوڑ سی اپنی مچار ساڑی دشکان سانجے کے تینے سرسنا پلیم ویورز کو لینے ازازت ویورز ساڑی پروگرم دا سمائیتھے مکدہ تسی اپنے رائیتے سوڑی آسان پیج اپنے پلنا ساڑی سپتے تی ایسو ایسا ٹی ویڈی فون ٹی ویڈی آسی اپنا پروگرم لیا کے اپنے پروگرم دا ساڑی سوڑی آسان پیج سوڑی آسان پیج موسیقی